ہلو ایفریون ویلکم بیک ٹو منیاز ورلڈ کچن آج ہم نے جنما سپی سپیشل میں کھیر بنائی ہے تو دیکھتے ہیں ہم نے کیسے بنائی یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ فلکری ملک کو گرم کر لیا ہے اوبال لیا ہے اور اس میں میں نے مکھانے ڈالے ہیں تو یہ جو میں نے مکھانے لیے ہیں ان کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے تاکہ کبھی کبھی ہم دیکھ لیے یہ مکھانے اچھے ہیں ان میں کہیں اندر کیڑے تو نہیں ہیں اس لیے میں نے انہیں اچھے سے کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو انہیں کٹ سکتے ہیں نہیں تو جیسے سرکل شیپ میں مکھانے رہتے ہیں آپ ان کا بھی ایسا یوز کر سکتے ہیں تو دودھ ابلنے پر میں نے یہ سارے مکھانے اس میں ڈال دیئے ہیں اور ایک مکسر گرائنڈنگ جار میں میں نے کاجو دو ٹیبل سپون کاجو دو ٹیبل سپون مکھانے اتنے ہی بادام اور الائچی لیا ہے اور ان کو میں بہت اچھے سے ایک دم باری پیس لوں گی یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اوبلتے ہوئے یہاں پر میں نے آدھی چمچ کیسر ڈالی ہے کھیر میں اس سے بہت اچھی کلر بھی آئے گا خوشبو بھی آئے گی اور ایک جو فلیور ہے وہ بہت انہینس ہو جاتا ہے مکھانے کی کھیر میں ہم نے جو ڈرائی انگریٹینس پی سے ہوئے تھے وہ ڈرائی فروٹس والے وہ سارے چیزیں ہم نے کھیر میں ملا دی ہیں اس سے جو ہماری کھیر ہے یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے گی اور جو اس کا فلیور ہے بادام اور کاجو کا وہ دودھ میں مکس ہو کے بوائل ہو کے بہت اچھا آئے گا یہ دیکھئے پانچ منٹ لگ بہت ہو گئے ہیں کھیر کو اوبلتے ہوئے کیسر نے بھی اپنا کلر بہت اچھے سے چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس میں شکر ڈالیں گے ایک کپ میں نے اس میں شکر ڈالی ہے اب ہم اسے چلا لیں گے اور کھیر کو ہمیں بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے دیکھئے پانچ سات منٹ کے لگ وقت اور ہو چکے ہیں کھیر اور اچھی اوبل گئی ہے کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور ہم اس کو ڈرائی فروٹس سے ڈیکوریٹ کریں گے اس میں میں نے بادام چوب کر کے ڈالی ہے اور چیرونجی ڈالی ہے یہ کھیر کھانے میں بہت ہیلڈی اور ایک ایمیونیٹی بوسٹر ہے پاسٹ میں جب ہم کچھ زیادہ نہیں کھاتے تو اس کو کھانے سے ہماری اینرڈی لیول بہت اچھا بنا رہتا ہے تو آپ بھی اس کو انجوائے کریے جن مست می پہ بنا کے اور کمنٹ کر کے بعد دیئے آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں میرے نیکسٹ ویڈیو میں با بائے انجوائے ہیپی جن مست می ملتے ہیں